ہائی فرنڈز گوڈ ایوڈنگ سمجھیں کہ آپ اپنے ڈاگ کا نیلز کاٹ رہے ہیں اچانک سے اسے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گیا فرالب کاٹ گیا اور جارہ کٹ گیا اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے کیسے اس کو رکھیں گے اس کے لئے ایک بہت ہی اچھا پروڈکٹ ایمیزون میں مل رہا ہے وہ ہے سیور کلوٹ سیور کلوٹ کا ایک پاورڈر ہوتا ہے اسے روئی میں لیں گے لے کے اسے دبا دیں گے تو تورت میں وہ جو ہے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے سیور کلوٹ لگا رہے ہیں سیور کلوٹ ایسے ہی لگانا ہے لگاکتے ہی خون جم جائے گا یہ ڈاگ جو ہے کبھی کبھی ایسے ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے کبھی ٹیبل سے چک ٹکڑاتا ہے یا کورسی سے یا کھی شارپ ایڈ سے چک ٹکڑا گیا تو وہ بلیڈنگ ہو جاتا ہے تو ابھی آپ جو ہے اس طرح کا پروڈکٹ کے لیے یہاں لنک آپ کو دیتے رہے ہیں نیچے میں آپ وہاں پر کلک کریں گے اور آپ کو یہ پروڈکٹ مل جائے گا دھنیواد